موسیقی آج یک شمبے دو فروری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میں ہمیرا بلوج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی کابز پاکستانی فوج نے آوارن سے چار افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے وائس فر بلوچ میسن پرسند کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ پچھلے سال حکومت بلوچستان کی طرف سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے متعلق ان کے ساتھ کیے گئے معایدے پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا ہے بلوچستان میں ہونے والے مختلف واقعات و حاصلات میں کئی افراد حلاق اور زخمی ہوئے ہیں ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی قابض پاکستانی فوج نے آوران میں آپریشن کر کے پانچ افراد کو حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق لاپتہ افراد کے لوحے کی نے تصدیق کی ہے کہ چار دن قبل امیت ولد نوربخش نوربخش ولد رحمداد رحمت ولد آدم یاسین ولد موسیٰ اور واحد ولد دینار سکن مزار گوٹ آوران کو ان کے گھروں سے لوگوں کے سامنے فوج نے حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کیا ہے جو تاہا لاپتہ ہے ہفتے کی رات ایک مذہبی شدت پسند تنظیم نے بلوچستان کے سرحدی شہر نوکنڈی شہر میوا کے ایک گھر پر حملہ کیا ہے جہاں فائرنگ کی تبادلے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے مقامی انتظامیہ کی مطابق مذہبی گروپ کی جانب سے جس گھر پر حملہ کیا گیا وہاں ستائیس کے قریب افغان باشندے بھی موجود تھے جنہیں مبین طور پر اغوا کیا گیا تھا ہلاک ہونے والے شخص کی لاش اور ستائیس افغان باشندوں کو لیویز حکام نے اپنے تحویل میں لیا ہے تین سال قبل پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے بختیار ولد ولید سکنے معاشی آوران بازیاب ہوئے ہیں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف جدوجہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس نے ایک ہٹ پتلی وزیر علیہ بلوچستان جام کمل خان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ حکومت وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس سے لاپتہ افراد کے بازیابی سے متعلق ایک سال پہلے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کرے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وی بی ایم پی کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ حکومت کئی سالوں سے لاپتہ علی اسغر بنگلزئی ڈاکٹر دین محمد بلوچ، زاکر مجید بلوچ، سمی مینگل، زفر بنگلزئی، اکبر مری، زاہد بلوچ، سفر خان مری، عبدالغفار، عبدالغفور، سعداللہ، کبیر، مشتاق، رمضان، عبدالمالک اور تو تک سے لاپتہ افراد سمیت کئی سالوں سے لاپتہ دیگر افراد کو بازیاب کریں اس حوالے سے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے چیرمن نصر اللہ بلوچ نے دی بلوچستان پوسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سال قبل وزیر علی بلوچستان جام کمال یوسف، وزیر داخلہ زیالانگو سمیت دیگر حکومتی نمائندگان سے بات چیت ہوئی تھی جس میں انہوں نے کئی سالوں سے لاپتہ افراد کے بازیابی کی یقین دہانی کی تھی نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے کہ وزیر علیہ اور وزیر داخلہ بلوچستان نے آن دے ریکارڈ لاپتہ افراد کے بازیابی کی یقین دہانی کرائی تھی اس حوالے سے لاپتہ پچاس افراد کے تفصیلات پر مشتمل فہرست حکومتی عراقین کو فرہم کر دی گئی تھی جن میں سالوں سے لاپتہ سیاسی رہنما اور کارکران سمیت دیگر افراد کے نام شامل ہے جبکہ مذکورہ فہرست سے صرف دو افراد تحال بازیاب ہو سکے ہیں اور دیگر افراد کے حوالے سے پیشرف دیکھنے میں نہیں آئی ہے ہب میں وندر کے قریب مسافر کوچ اور ٹرولر کے درمیان تصادم کے بعد کوچ میں آگ لگ گئی ہے مقامی انتظامیہ کے مطابق کوچ کراچی سے خوزدار جا رہی تھی کہ سامنے سے آنے والے ٹرولر سے ٹکرانے کے بعد کوچ میں آگ بڑک اٹھی حادثے میں کوچ ڈرائیور زخمی ہوا ہے جسے کراچی منتقل کیا گیا ہے تاہم دیگر مسافر چھلانگے لگا کر جان بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں ڈیرہ مراد جمالی میں بس اڈا کے قریب اس تا محمد سے کوئٹہ جانے والی مسافر کوچ نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا موٹر سائیکل سوار شخص موقع پر ہلاک ہو گیا ہے کوئٹہ کے علاقے سریعب میں مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا ہے جسے سیول ہسپتال منتقل کیا گیا ہے دکی نصیب آباد میں ایک اٹھرہ سالہ لڑکی کی لاش گھر سے برامد ہوئی ہے پولیس کے مطابق لاش چھت سے لٹک رہی تھی واقعے کی حقیقت جاننے کے لیے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لورا لائی منتقل کی گئی ہے زیارت میں کچھ کے مقام پر گاڑی کھائی میں گر گئی ہے جس سے گاڑی میں سوار افراد شدید زخمی ہوئے ہیں سوراپ میں ایک چار دیواری کے اندر کھڑی گاڑیوں کو آگ لگ گئی ہے جس میں چار گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں چاغی کے قریب لجے ایریا میں گاڑی سواروں کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان محسن حسن بٹھ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں محکمہ پولیس کو جدت سے ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے سن 2019 اور 2020 کو کمپیوٹرائزیشن کا سال قرار دیا گیا ہے سنٹرل پولیس آفس میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر پولیس کے سالنہ بجٹ سے پندرہ کروڑ کی خطی رقم سے تعمیر کرنے کی بلوچستان میں ضرورت زیادہ تھی جو کہ چار سو کیمرے چوبیس گھنٹے مسلسل دن رات کے ساتھ کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر پاکستان کی سب سے بڑی ویڈیو وال لگائی جا رہی ہے جو امن امان کے علاوہ مختلف سڑکوں اور تقریب کی نگرانی کرے گا جو روان سال جون میں فعال ہو جائے گا اور اگلے دس سالوں کی ضرورت کو پورا کرے گا پاکستان میں یورپین یونین کی سفیر اینڈرولا کامینارہ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی فلا و بہبود کے لیے مختلف شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے یہ جان کر کہ عوام ان اسکیموں کے سمرات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے خوزدار کے دورے کے موقع پر سماجی تنظیموں اور علاقہ امائدین سے بات چیت کرتے ہوئے کہی بلوچستان کے کٹ پتلی وزیر علی جام کمل خان سے عالمی دارہ صحت کے پاکستان میں نمائندہ ڈاکٹر پلیتہ گونارت نے ماہ پالا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملاقات کی ہے ملاقات میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور صوبے کے سرد علاقوں میں ہیلتھ ایمرجنسی پلان پر عمل درامت سے متعلق بات چیت کی گئی ہے عالمی دارہ صحت کے نمائندہ نے بتایا ہے کہ فیل وقت کرونا وائرس کا علاج اور ویکسین دریافت نہیں ہوئی اور احتیاطی تدابیر کے ذریعے اس وائرس سے بچاؤ اور اسے پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا کے ستارہ ممالک اس وائرس سے متاثر ہیں اور عالمی ادارہ صحت کرونا وائرس کی سکریننگ کے لیے بھرپور معاونت فراہم کر رہا ہے اور بلوچستان کو بھی یہ معاونت فراہم کی جائے گی یہ تیسان ان بلوچ اور اب علاقے اور عالمی خبریں دوستن مراد بلوچ پیش کریں گے بندوبست پاکستان خیبر پختوں خواہ میں بنو کے علاقے میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے ایس ایچو سٹی تھانہ ہلاک ہو گیا ہے ملزمان کے گرفتاری کے لیے پولیس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے جبکہ ایس ایچو کی لاش کو ڈسٹرگٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بنو منتقل کر دیا گیا ہے پاکستانی فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ایف ای ٹی ایف کے شرائط پر پورا اترنے کے لیے آئندہ چھ ماہ کے دوران کم از کم ایک درجن قوانین میں ترامی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ فیصلہ منی لانڈرنگ اور ایف ای ٹی ایف کے معاملات دیکھنے والے ممالک کے سب سے اعلی ادارے نیشنل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس کے دوران کیا گیا ہے اور کوئی امید ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کی ایکٹ نائنٹین فورٹی ایٹ کو اپنائے گا جس کے تحت اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے گئے افراد یا تنظیموں کی سزا دس سال قید اور دس لاکھ جرمانے سے بڑھا کر دس سال قید اور بیس کروڑ جرمانہ کر دی جائے گی کرونا وائرس نے چین میں مزید چھالیس افراد کی جانیں لے لی ہیں جس کے بعد اس وائرس سے چین میں ہلاکتوں کی کل تعداد دو سو انسٹھ ہو گئی ہے جبکہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بارہ ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے اس سلسلے میں چینی حکومت نے کرونا وائرس کی روکتان کے لیے اپنے چودہ صوبوں میں فروری کے دوسرے ہفتے تک چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے دوسری طرف چین کے مشرقی صوبے جیانگزو کے ماہرین نے ایسی کٹ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو پندرہ منٹ کے اندر اندر کرونا وائرس کی تشخیص کر سکے گی منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ انہیں جدید کٹ بنانے کا حدف بیس جنوری کو دیا گیا تھا جس کی کامیاب جانچ کے بعد کمپنی روزانے چار ہزار لوگوں کے لیے کٹس بنا سکے گی جبکہ ہانگ کانگ کے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ویکسین بنا لی ہے ان ماہرین اس صحت کا مزید کہنا ہے کہ اس ویکسین کے نتائج کا جائزہ لینے کے لیے ابھی کافی وقت درکار ہے ہانگ کانگ کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کم از کم ایک سال جانوروں پر تجربات کے بعد اس انٹی کرونا وائرس ویکسین کی انسانوں پر آزمائش کی نوبت آ سکے گی کرونا وائرس سے متعلق ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چین کی فوڈ مارکیٹ کا ایک جانور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بنا ہے چین کی شانگ ڈونگ فرس میڈیکل یونیورسٹی کی شاید تحقیق میں محققین نے دو ہزار انیس ناول کرونا وائرس کے دس جینوم سیکوینسز کا تجربہ کیا ہے جو کہ وہان میں اس وائرس سے متاثرہ نو مریضوں سے حاصل کیے گئے ہیں تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ تمام جینوم سیکوینسز بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں اور ان میں یکسان جینیاتی سیکوینسز کی شرحہ 99.98 فیصد تھی جس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ یہ وائرس حال ہی میں انسانوں میں منتقل ہوا ہے کیونکہ اگر یہ منتقلی کافی عرصے پہلے ہو چکی ہوتی تو وائرس سیکوینسز میں بہت زیادہ فرق پیدا ہو چکا ہوتا افغانستان میں افغان سیکوورٹی فورسز کے ایک فضائی حملے میں تین کمانڈروں سمیت آٹھ تالوان جنگجو حلاق اور تین زخمی ہو گئے ہیں افغان حکام کے مطابق انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر سیکوورٹی فورسز نے صوبہ کندوز کے دش تیارچی میں تالبان کے ٹھکانے کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں تین کمانڈروں ملہ عبیداللہ ملہ عمری اور ملہ نومان سمیت آٹھ جنگجو حلاق ہو گئے ایک عالی امریکی فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ افغانستان میں ایرانی سرگرمی میں تیزی آ چکی ہے جس سے وہاں تائینات فوج کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے مشرق وستہ کے لیے چوٹی کے امریکی کمانڈر میرین جنرل فرینک میکینزی نے یہ بات اس ہفتے اپنے دورہ افغانستان کے دوران کہی ہے انہوں نے اپنے ہمراہ سفر کرنے والے اخباری نمائدوں کو بتایا ہے کہ ایرانی ایما پر مداخلت کا ایک پریشان کن رجان رونما ہو رہا ہے سینٹالیس سالہ رفاقت کے بعد بریکزٹ کا عمل مکمل ہونے پر برطانیہ یورپی یونین سے بلاخر علائدہ ہو گیا ہے اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ بریکزٹ ایک نیا سہر ہے اور یہ موقع ہماری دوبارہ حاصل کردہ خودمختاری کو عوام کی خواہشات کے مطابق استعمال کرنے کا ہے برطانوی وقت کے مطابق جمعہ کی شب گیارہ بجے بریکزٹ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور برطانیہ یورپی یونین کا حصہ نہیں رہا ہے بریکزٹ کا عمل مکمل ہونے پر بریکزٹ کے حامیون نے جشن منانے کے لیے پارلیمنٹ اسکوائر میں ایک ریلے نکالی اور اس اسکوائر کو یونین جنڈون سے سجایا گیا جبکہ ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ایک گڑی نے بریکزٹ کے لمحے تک کاؤنٹ ڈاؤن بھی کیا امریکی موقع میں دفاع پینٹاغون نے کہا ہے کہ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے حملے میں 64 امریکی فوجیوں کو شدید دماغی چوٹے آئی ہیں پینٹاغون نے ایک بار پھر ایرانی حملے میں زخمی امریکی فوجی اہلکاروں کے نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جس کے مطابق روامہ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملے میں زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد 64 ہے جنہیں شدید دماغی چوٹے پہنچی ہیں جمعے کے روز امریکی وزیر خارج مائک پومپیو نے خبردار کیا ہے کہ ایران تباکن ہتھیار حاصل نہ ہونے کے باوجود انتہائی جارہانہ اور خطرناک رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اگر ایران جوری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے مائیکرو بلاغنگ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پوسٹ کردہ متعدد ٹویٹس میں مائک پومپیو نے لکھا ہے کہ ایرانی حکومت کا طرز عمل جہری ہتھیاروں کے بغیر کتنا خطرناک ہے اگر تہران نے ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیے تو اس کے بعد اس کا طرز عمل کیا ہوگا شام میں انسانی حقوقی نگرہ گروپ المرسد نے کہا ہے کہ گزشتہ جمعہ اور ہفتے کو حلب اور ادلب کے دیہی علاقوں میں شامی اپوزیشن گروہوں کے ساتھ شدید لڑائی میں بشار الاسد کی فوج اور اس کے ہم نوہ مسلح ملیشیہوں کے چون سے زیادہ ارکان مارے گئے ہیں اس دوران تقریباً چالیس جنگجوبی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں جن میں سے انتیس کا تعلق اپوزیشن گروہوں سے ہیں جڑپوں کے دوران روسی تیاروں نے خان الاسل، المنصورہ، کفر الحمرہ، خان تومان الفوج فورٹی سکس اور اورم القبری کے علاقوں میں بھی شدید بمباری کی ہے یمن میں امریکہ کے ایک فضائی حملے میں القائدہ کے ایک مقامی سربراہ قاسم الریمی اور بعض دوسرے جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں امریکی فوج نے ڈرون تیاری کے مدد سے یمن کے صوبہ معارب کے وادی عبیدہ کے مقام پر القائدہ جنگجون کے ایک ٹھکانے پر بمباری کی جس کے نتیجے میں ہلاکتے ہوئی القائدہ جنگجون نے یہ ٹھکانہ ایک ہفتہ قبل کرائے پر لیا تھا برطانیہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں ایک ترمیم شدہ قرارداد پیش کی ہے جس میں لیبیا سے اجرتی جنگجون کے انخلاقہ مطالبہ کیا گیا ہے قرارداد میں لیبیا میں اجرتی جنگجون کے بڑھتے ہوئے داخلے کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے قرارداد میں ان بین الاقوامی پاسداریوں کی یقین دھیانی کرائی گئی ہے جن کا انیس جنوری کو برلین کانفرنس میں وعدہ کیا گیا تھا اس کا مقصد دو ہزار گیارہ سے لیبیا پر عائد ہتیاروں کی پابندی کا احترام ہے اس میں مسلح عجرتی جنگجون کو پیش کیے جانے والے تمام تر سپورٹ کا روکا جانا اور ان اناثر کا انخلاع شامل ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سفری پابندیوں کے منصوبے کو مزید توسی دیتے ہوئے مزید چھے ممالک کو سفری پابندیوں کے فہرست میں شامل کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جن ممالک پر سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان میں نائجیریا تنزانیا سودان ایریٹیریا کرغزستان اور میانمار شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایسے ویزوں کا اجراء بھی معتل کرے گا جس سے ایریٹیریا کرغزستان میانمار اور نائجیریا کے شہریوں کو مستقل سکونت کا موقع مجسر آ سکتا ہے آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہتے ریڈیو زرنبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں